بارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم الحمدللہ اللہ ذی هدانا لهذا وما کنا لنا احتدی لو لا انہدانا اللہ اللہم لا سہلا اللہ ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا امین يا رب العالمين اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب سے پہلے ہم سب بھائیوں کو اور ہم بہنوں کو اخلاص عطا فرمائیں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں سے بہت مصروفیت اور مشغولیت کے باوجود ٹائم نکالنا اور یہاں آکے جمع ہونا ایک نیک مقصد ایک خیر کے کام کے لیے ایک بھلائی کے کام کے لیے اللہ تعالی اس محفل کو بابرکت بنا دے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو ریاکاری ہے اس سے ہمیں بچا لے ہمیں خالص اپنے لیے مختص کر لے اور اس محفل کو بابرکت بنا کے اس کی جو خیر ہے وہ ہماری زندگیوں کے بعد بھی جاری و ساری کر دے اس کے بعد میں یہ جو ادارہ ہے دار الفلا ارفان بھائی کہا میں بڑا مشکور ہوں کہ مجھنا چیز کو انہوں نے مدعو کیا اور مجھے یہاں انمیٹیشن دیا انہوں نے میراج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے شیطان کے حربے اس کے ہتکنڈے اس کے ٹوکس کس طریقے سے وہ انسان اور انسانیت کو ورغلاتا ہے بہکاتا ہے اس میں میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان کو سمجھانے کے لیے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا کہ انسانوں سننے والوں دل لکھنے والوں بصیرت لکھنے والوں جب تم اس قرآن کو اٹھاؤ اور جب تم اس کے اندر سے راہِ ہدایت کو تلاش کرو اور زندگی کے جو مختلف موضوعات ہیں جب تم اس کے اندر سوچو اور اس میں تمہیں یہ جاننا ہو کہ شیطان کیا ہے تو بہت ساری آیتوں میں سے اس ایک آیت پر بھی غور کرنا اور وہ کیا ہے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا ہمیں بنانے والا بھی اللہ ہمارا خالق بھی اللہ شیطان کو بنانے والا بھی اللہ اللہ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ خَالِقُ كُلِّ شَيْدُ ہر چیز کو بنانے والا کر گزرنے والا اور تمام امور اسی کے اختیار اور تصرف کے اندر ہے تو وہ ہمیں یہ ہدایت اور گائیڈنس دیتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اور وہ بھی میری مخلوق ہے اور اس کو بھی میں نے پیدا کیا لیکن تم نے اپنی نسبت سے یہ سمجھنا ہے کہ اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُونَ شَيْطَانَ تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَا اور جب تم اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرو اپنی اور اس کی جو فریکوینسی ہے میچ کرنے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ میں نے اس کے ساتھ کس طریقے کا ایک تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دفاعی پوزیشن نہیں بتائی انسان کو بڑی گہری بات ہے دفاعی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ دشمن حملہ کرے گا دشمن بڑا قریب ہے یہاں پہ ہم سے دشمن حملہ کرے گا تو پھر میں نے ایکٹیویٹ ہونا ہے اور پھر میں نے دو چار مزائل فائر کرنا ہے اللہ نے یہ نہیں بولا اللہ نے کیا کہا اللہ نے ایک ایسی پوزیشن بتائی ہے جس میں دفاع نہیں کرنا بلکہ تم نے پہلے حملہ کرنا ہے اور یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فعل امر ہے وہاں پہ حکم اللہ کا کہ تم نے اس کو دشمن بنانا ہے دنیا میں باقی کسی آپ اس میں دیکھیں ادھر یہ نہیں ہے ان کو دشمن بناو شیطان کو لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم نے اس کو دشمن بنانا ہے اور اسی مناسبت سے میں عمر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے عمر بن خطاب خلیفہ ثانی اس کے اندر یہ فضیلت بھی آتی ہے کہ وہ جس رستے سے گزرتے تھے شیطان اس رستے کو چھوڑ کے بھاگتا تھا اور وہ کیوں تھا کیونکہ وہ شیطان کی چال جو تھی اس کے جو راستے تھے اس کے جو قدم اور قدموں کی نشانات جو تھے جس کو خطوات کہتے ہیں اس کو وہ پہچانتے تھے جب ہی وہ بات کرتے تھے اپنی ایک رائے دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے آپ آیت الخمر شراب کی آیتیں دیکھیں آپ پردے کی آیتیں دیکھیں عَسَا رَبَّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّ سُتْ تَحْرِيمِ کی آیتیں دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کی جو رائے تھی دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت اور بصیرت عطا کی تھی شیطان کو سمجھنے کی وہ اتنی گہری تھی کہ شیطان اس رستے پہ آتا ہی نہیں تھا آج کی یہ جو ہماری نشست ہے اس کے اندر میرے پاس دو سیگمنٹس ہیں اور وقت کی بہت قلت ہے اور جب سے میں آیا ہوں تو مجھے ایک چیز پر بڑا فوکس ملا ہے ٹائم کے اوپر اور یقیناً جو یہ ٹائم ہے ہمیں لحاظ بھی اور خیال بھی کرنا چاہیے کیونکہ دنیا اس ٹائم پر جا کے سو جاتی ہے اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں اگر میرے پاس توپ لگی ہوتی تو میں سلامیہ بھی پیش کرتا آپ لوگوں کو کہ آپ اپنا بستر چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں اور میں نے جب یہ دیکھا ہے ایڈوکیٹر میں پڑھتے ہیں نا یہ ایڈوکیٹر کے بچے بھی جو ہے یونی فارم پہن کے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تو وقت کی پابندی ہے دو سیگمنٹس ہیں ایک ٹوپک کے کلیات ہیں کیا ہیں کلیات مطلب میں ایک جمید جو معاملات ہیں وہ میں سمجھاؤں گا اور اگر مجھے وقت نے ٹائم دیا مجھے اگر محلت ملی تو میں اس کی جزیات اس کو مایکروز کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم جائیں گے ابن قیم رحمہ اللہ ہمارے دلوں کے جو تاج ہیں ان کی ایک بڑی ہی عالی کتاب ہے مدارج السالقین بینہ منازل یا کا نابد و یا کا نستائین انہوں نے ان دو درجات کے درمیان جو درجے ہیں جو منزل ہیں اس کے اوپر ایک بڑی بسیر کتاب اور اس کی شرعہ کر دی انہوں نے تو اس کے اندر وہ ایک چیپٹر ایک عنوان ایک باپ قائم کرتے ہیں اور وہ باپ کیا ہے وہ عنوان کیا ہے تدلو جو شیطان فی الاغواء یا فی اغواء الانسان کہ شیطان انسان کو کس طریقے سے راہ سے صحیح راستے سے اچھائی سے ہٹاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے مختلف جو اس کے حربے اور درجات جو ہیں وہ بیان کی ہیں اور اس کو میں کلیات کا نام دیتا ہوں اور انہوں نے چھے جو درجے ہیں وہ وہاں پہ رکھے ہیں انشاءاللہ میں سات یا آٹھ درجات تک لے کے جاؤں گا انسان کو انسان کس کس طریقے سے گمراہ ہوتا ہے اور اس میں ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کیونکہ آپ لوگ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈز کے لوگ بیٹھے ہیں مختلف آپ لوگوں کے معمولات اور کام اور امور ہیں اور ہر کسی کا پیشہ الگ ہے ہر کسی کا کام الگ ہے ہر کسی کی سوچ الگ ہے تو ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے جس کے اوپر علماء نے بہت لکھائے اور وہ سمجھنے کی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک ہے نیکی کرنا ایک ہے نیکی کرنا میں کہتا ہوں بہت مشکل کام ہے اس سے پہلے چلے جائیں تو گناہوں سے بچنا وہ اس سے بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے بہت آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو سود خور ہے حاجی بھی ہیں بہت سے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو قاتل ہیں لیکن انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رہنے بہت خرچ کرتے ہیں تو کبھی کبھی انسان کا نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا یہ انسان کی جینہ معاملات انسان کے رہتے ہیں لیکن جو سمجھنے کی بات ہے یقیناً یہ مشکل کام ہے گناہوں سے بچنا اس کے اوپر نیکی کرنا یہ بھی مشکل کام ہے لیکن ان دونوں کاموں سے بڑا جو مشکل کام ہے وہ بتاؤں کیا ہے وہ جو گناہوں سے بچ کے نیکی کمائی یا خیر کے کاموں میں لکے جو نیکی کمائی اس کو مرتے دم تک بچا کے رکھ قرآن کی یہ آیت ذرا غور کرے گا ایک دفعہ ان اللہ امانو ثمہ کفر سب سے جو آلہ نیکی ہے اس دنیا کے اندر وہ ایمان لانا ہے تو اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں ثمہ کفر پھر کافر ہو جاتے ہیں ثم آمنو ثمہ کفر پھر ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا شام مومن ہوگا صبح کافر ہوگا اور ہم یہ دور دیکھتے ہیں ہج کل دیکھ رہے ہیں فطرے اس طریقے سے ہمارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں اس طریقے سے وہ فطرے اللہ کے رسول لگاتا ہے جس طرح بارش نازل ہوتی ہے مسلسل تواتر کے ساتھ اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اوپر لوگوں کے اوپر فتنے ان کے گھروں کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ گناہ سے بچ کے نیکی کمانا یا خیر کے کاموں پر لک کے نیکی کمانا اس سے بھی اوچھا جو لیبل ہے وہ یہ ہے کہ نیک کام کر کے اس کو بچا کے رہا ایمان لانا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کے اوپر اپنی موت دے دینا اپنی روح نکال دینا یہ ہے بڑا فضل جبھی احمد بن حمل رحمہ اللہ جو تھے نا بستر مرگ پہ تھے کوڑے کھائے بچارے نے خلق قرآن کے مسئلے پہ معصوم سی شخصیت معصوم اللہ کے نیک بندے لیکن اللہ کی راہ میں ڈٹے ہیں تو کوڑے کھا رہے ہیں اور آخری ایام میں بستر مرگ پہ بیٹھے میں تو غنودگی کی عالم میں بیٹا برابر میں عبداللہ روایت کرتا ہے کہ بابا جان غنودگی میں کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان آپ نے ساری زندگی موت کے لئے تو گزاری ہے کہ وہ آپ کی دولن بن کے آئے گی آپ کے پاس اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اب جب وہ آ رہی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں مرنا یہ نہیں بولا بلکہ بولا ابھی نہیں ابھی نہیں انگلیاں چبا رہے ہیں یوں کٹ اور کہہ رہے ہیں کہ احمد تم میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو تم میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو تم میں تمہیں گمرا نہیں کر سہی اور یہ وہ احمد بن ہمبل تھے یہ جوتے بھیج دے نا جوتے کسی ایک ایسے انسان جس کے پر جن چمٹا ہو تو وہ جن چھوڑ کے چلے جاتا تھا اتنی حبت جن کو فرشتے ملنے آتے تھے اور شیطان ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ سے نکل گئے اور غنوط کی کے عالم میں کمزور کے حالت میں احمد بن ہمبل کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں مطلب شیطان کو لگا کہ اب یہ نکل گئے میرے ہاتھ یہاں تک کہ موت تجھے نہ آ جس کو اللہ تعالی نے اليقین کہہ دیا تو یہ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا ایک انسان کو اور آپ نیکیاں جمع کر لیں ایک بالٹی رکھیں اس میں نیکیاں ڈال دیں اور جس رستے کی نیکی آپ کی ہوگی جس رستے پہ آپ چلیں گے اس نیکی کو پنکچر پنکچر اس بالٹی میں سراخ کرنا اس بکٹ میں سراخ کرنا تاکہ یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کم کر دے بر کیونکہ ہے تو یہ دشمن نہ مارا تو سب سے بڑا جو درجہ سب سے پہلا جو اس کا کام ہوتا ہے یہ ہے شر کفری و شر کی یہ اپنی چوٹی کا دور لگاتا ہے اپنی اٹموس لیول کی جو اس کی ایفرٹ سے اپٹ کرتا ہے صرف اس بات کے اوپر کہ ایک انسان کو اللہ کے ساتھ کفر کے رستے پہ لگا دے بغض اللہ سے بغض کرنے کے اوپر لگا دے اور دین دشمنی کے اوپر لگا دے سب سے اس سے اوپر کچھ نہیں اور اس میں اگر آپ نے بڑا کوئی نام دیکھنا ہو تو فیرون کا نام دیکھ لے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اگر تکبر دیکھنا ہو تو ابو جہل کا نام رکھ لے گا یہ ووٹ ہے جو کائنات کے اندر جن کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن منفیت کے اندر شر کے اندر کفر کے اندر بغز کے اندر عداوت کے اندر دشمنی کے اندر اسلام دشمنی کے اندر اللہ سے دشمنی کے اندر یہ وہ لوگ ان کو یاد رکھا جائے اور اس میں پوری اس کی کوشش ہوتی کہ ایک انسان کو یہاں لگا دے بس یہ انکار کر بیٹھے اللہ کی وجود کا انکار کر بیٹھے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھے اللہ کی تخلیق کا پیدائش کہ اللہ نے کس طرح پیدا کی انسانوں کو اس کا انکار کر بیٹھے اس کی پوری کوشش اور جب یہ دیکھتا ہے آکے اس کی پوری ایک فائل بن رہی ہوتی ایک بندے یہ بندہ کفر نہیں کر رہی شرک بھی نہیں کر رہی بندہ بندہ پکا ہے چلو بھئی اس بندے کو اس کا اللہ نہیں خراب کر سکتے ہوں اس کے ایمان کے اندر سے اس کو بے ایمان نہیں بنا سکتے چلو کوئی مسئلے کی بات نہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو بدد پہ لگاتے جب یہ علماء نے لکھا ہے کہ بدد یہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی محبوب پسندیدہ اور مرغوب ترین چیز ہے جس کو بڑی رغبت ہے اور اس نے صرف مسلمانوں کو نہیں یہودیوں کو بھی بداد کے پر لگا ہے اللہ کے رسول نے کہا یہودیوں کے 71 ستر فرقے بنے ستر جہنم کے اندر ایک حق کے اوپر فرقہ ناجی عیسائیوں کے ان کے ستر بنے عیسائیوں کے بہتر بنے اور مسلمانوں کے تہتر ستف طریق من امت میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں کے اندر بٹے گی بہتر جہنم کے اندر ہوں ایک اللہ واحدہ ایک جنت کے اندر ہوں تو وہ بہتر جو ہوں گے 72 سیگمنٹ ٹکڑے جو ہوں گے وہ بدت کے اوپر ہوں یہ اس کی محبوب ترین میں کہتا ہوں چال ہے جس میں میں اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو اس جگہ کو اس علاقے کو اپنی رحمتوں کے اندر رکھے رکھے میں اکثر لوگوں کو اس کے اندر دیکھتا ہوں پتہ ہی نہیں ہمیں بدت کے بارے بڑا زام ہوتا جی ہم تو کوئی جو ہے وہ بت بت کی پوجا نہیں کرتے اور ٹھیک ہے جی آپ اللہ اللہ کا معاملہ آپ کا ٹھیک ہے مان لیتے حالانکہ میں تھوڑا سا اور کھولو میرا موضوع نہیں تو دو چار باتیں وہاں سے بھی نکل آئیں گی چلے میں دو چیزیں آپ کو دے رہی ہوں آسان سے اللہ کے رسول نے کہا اپر والے ٹوپک کے اوپر جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا من قسم لغیر اللہ فقد اشرف اپنے کفر ایمان کرتے تو نہیں اچھا نہیں کرتے اچھی بات پتا تھا یہ دوسرا مسئلہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی میری قسم ماں کی قسم سر کے بد ہاتھ دکھ قسم کھاؤ میری یہ جس 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 جہا جہا قسم میں کھائی ہے اللہ کے رسول نے کہا اس نے ہاں جی کہاں گئی تو ہی کہاں گئی مسلمان کہ سب سے بڑا جرم کر دیا اس قائنات کا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھیلا دیا اچھا جی پھر تھوڑا سا اور کفر شک سمجھ نا بلکل نئی گاڑی آئی گی پیچھے آپ کو ایک چھوٹا سا کپرہ دکھے کہیں تعویز پینا دیں گے تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمیمہ باندہ تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کیونکہ بچانے والی ذات نفع دینے والی ذات نقصان دینے والی ذات اللہ پورا قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ نفع نقصان کے فلسفے پر پھڑاو ہے وہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے بیشے لگتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتا نہ ان کو نقصان دے سکتا تو آپ دھاگا پینا کے کیا لگتا ہے کیا ہو جائے گا اسی طریقے سے کیلے لگا کے گھر میں کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ جنات سے بچ جائیں گے تو آپ مطلب کہ اللہ کہتا ہے نا اس عرش کے بادشاہ کو چھوڑ کے تم کس کے بیچے لگے کالے کپڑے کے بیچے اللہ پتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کل انعام او یہ جانور ہیں اس کے بعد اللہ اس پوری قوم کو پتا کیا کہتا ہے بل یہ اس جانور سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ جانور بھی اللہ کی توحید اللہ کے رب ہونے کو مالک ہونے کو مانتا ہے یہ چڑیوں کو دیکھیں نا صبح و شام بیٹھ کے اللہ کی حمد و سنہ کر رہی ہوتی ہے پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے پوری جو میں بیدت کا سمجھتا ہوں دنیا میں جتنے بھی بیدت ہی ہیں بیدت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت بیدت کے اوپر ہوگی یاد رکھیں اللہ کی قول نے کہ دیا صلی اللہ علیہ ستفتر من امت میری جو امت ہے وہ بہتر میں تیتر میں بٹے گی بہتر جہنم کے اندر جائیں گے وہ بیدت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یا کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں میرے بچوں میرے بزرگوں جو ہمیں سمجھ رہا ہے کہ جو انسان بیدت کر رہا ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ بیدت کر رہا ہے ایک انسان گناہ کر رہا ہے اس نے قتل کر دیا بنی اسرائیل میں کیا تھا نہیں شخص نے سو لوگوں قتل کیا احساس ندامت تھا اس کا جو نفس ہے وہ اس کو کہتا تھا کہ تم نے غلط کام کی آپ کسی کے پیسے کھا کے بیٹھ جائیں نفس اندر سے بولتا رہے گا کہ یہ تم نے غلط کام کی کسی کو گالی دے زندگی بھر یاد رہے گا کہ میں نے اس کو تنگ کیا تھا نفس نہیں بھولتا اتنی آرام سے نفس اللوامہ ملامت کرتا رہتا ہے لیکن بدت کا کتنا بڑا وبال ہے میرے بھائیوں کتنا بڑا وبال ہے کہ انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور جب علماء لکھتے ہیں کہ جو بدتی ہوتا ہے اس کو ساری زندگی توبہ نصیب نہیں ہوتی توبہ نصیب نہیں ہوتی حالکہ اس کا جو وبال ہے اس کی جو سختی ہے اس کے اوپر آپ نے پتا ہے کیا جرم کی ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول پڑھتے نا یہ کلمہ تو لا الہ اللہ یہ اللہ ہے یہ اللہ کا مقام مرتبہ پھر دوسرا شان رسالت محمد رسول اللہ تو بدتی پتا ہے کیا کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کا نام ہٹا دیتا ہے کلمے میں سے اور کیا کہتا ہے نفسی رسول اللہ میرا نفس اللہ کا رسول بن گیا یا پھر وہ کہے گا فلان امام رسول اللہ فلان شخص رسول اللہ یہ ہوتا ہے یہ میں آپ بتا رہا ہوں کتنی خطرناک چیز ہے ابھی میں کہوں کہ ایسا کلمہ پڑھے جلائی دے گا مجھے یہ سب ہٹ جائیں کر تو رہے بیدت کا مطلب یہ ہے دوسرا بابال پتہ ہی نہیں ہوتا بیدت کا ایک انسان کو ساری زندگی کر رہا ہے اور درہا کچھ حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے خاص جمع کر کے لے کے آیا ہوں کہ شاید کی میری بات کسی کے دل میں لگ جائے اچھا جی صحیح روایت ہے یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر ہے 52 52 ان اللہ حجب توبت عن کل صاحب بدعات اللہ تعالی بددی کی توبہ قبول نہیں کرتا اب وہ صبح و شام تذبیعہ کر رہے ہیں کیا تذبیعات کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر یا اللہ مجھے معاف کرتے لیکن ساتھ میں عمال نامے کے اندر کیا ہے بدد موجود ہے تو اللہ تعالی اس کی بدد کو کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول نہیں کر رہے ہیں حتی یدع بدعت و یہاں تک کہ وہ اپنی بدد کو نہ چھوڑ دے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جناب والا توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عدلا ولا صرف ان اللہ اس کے عمل ہی قبول نہیں کرتا تہیرسی بات ہے اللہ کے پاس ایک عمل آپ لے کے آئیں گے اور اس میں اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے جیسا کہ مسلم کی روایت من وہ ایک خاص طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کا نام ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سنیں من عمل عمل جس نے کوئی عمل کیا دنیا کے ہند جس کے اوپر ختم نبوت کی مہر نہیں تھی ختم نبوت کی مہر نہیں تھی اس کے اوپر وہ بیعین ہی وہ عمل نہیں تھا جو اللہ کے رسول نے چودہ سو پنتالیس سال پہلے کیا فہو غد کتنا ہی خوبصورت حسین عالی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا گیا ہو کروڑ روپے کیوں نہ خرش کی ہو اس کے اوپر ساری زندگی کی ریاست کیوں نہ ہو اس کے اوپر اللہ کے رسول کا فتوہ کیا ہے اس کو فہو غد ریجیکٹیڈ کیا ہے منسوخ باطل زایا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا آپ کو پتا ہے نا سرکاری کاغذات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر سٹیمپ اور سائن کا کتنا اہم معاملہ ہوتا اٹھارہ گریڈ کے آفیسر کیا اگر سٹیمپ سائن نہ ہو نادرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے بھی جو اپنا نظام اور سسٹم بنایا ہے اس میں بھی دنیا کے اچھے اچھے عمل کیوں نہ ہو میرے بھائی اس کے اوپر ہمارے آقا ہمارے حبیب ہمارے رسول ہمارے دلوں کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ الہاشمی القرائش العرب ان کی ختم نبوت کی مہر نہیں لگی ہوگی اللہ اس عمل کو نہیں لے گا تو مہر پہاڑ کے برابر سونہ خرچ کر دوز کے اوپر میرے بھائی اللہ اس قبول نہیں کرے تو بلکل ویسا ہی عمل لے کے آنا پڑے گا اب سوال ایک اور یہ پیدا ہوتا ہے مختصرن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے اپنی زندگیوں کو سنت کے اوپر ڈھالنا پڑے گا کس کے اوپر سنت کا علم رکھنا پڑے گا اپنی نماز کو جا کر ٹیلی کریں کیا کریں چیک کریں جا کے اللہ کے رسول نے باریکیوں کے ساتھ نماز سکھائی ایسی ایسی باریکیاں بیٹھنے کا طریقہ تشہہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ کھڑے ہونے کا طریقہ رکوع میں جھکنے کا طریقہ ساری باریکیاں حدیث کے اندر موجود ہیں اور اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تم نے یہ نماز پڑھی تم نے یہ روزے رکھے تم نے یہ دعائیں پڑھی یہ تم نے کیوں پڑھی تمہاری سنت کیا ہے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرنے کو سے عمل کرنا کتنا مشکل سوچیں ایک شخص باریش ہو گیا مطلب کہ بزرگی آگئی ساری زندگی اس نے مسجد میں لگا دی لیکن محترم کو یہی نہیں پتا تھا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے رسول والا تھا بھی نہیں تھا اور میں اسی مسئلے میں ایک آخری بات سنا سنایا دین پڑھا پڑھا دین نہیں کیا مطلب اس بات چھوٹے بچے ہوتے نا نئے نئے مسجد میں جاتے ہیں کیسے سیکھتے ہیں وہ نماز کو دیکھیں گے اچھا بھئی سب رکو میں جا رہے ہیں وہ بھی رکو میں چلے جائیں کبھی کبھی تو سجدے میں لیٹ ہی جاتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ برابر والے جو انکل ہیں وہ کچھ پڑھ رہے ہیں دل ہی دل میں کیا پڑھ رہے ہیں سب 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 حالانکہ وہ سبحانہ ربی العلی بچوں کا آواز کیا آرہی ہے وہ برابر میں کھڑے ہوئے کیا کرے گا سب 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 تو ہمارا بھی دین سیکھنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہی ہم نے دیکھا کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر میں تفصیلات کے اندر نہیں جاؤں گا میں آپ کو اشارے کر کے بتاؤں گا سیکھنا آپ کا کام کل کو من کر رکی جب گربان پکڑنا ہے اور پوچھنا اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس کو نبی بنا کے بھیجا جس نے طائف پتھر کھائی تے تمہارے لئے جس نے اپنے دات شہید کی تے اپنے لئے جس کی بیٹیوں کو طلاقی ہو گئی جس نے ساری زندگی لگا دی جو کافروں کے لئے روتا تھا جس نے اپنے آپ کو تو اپنی قبر کی تیاری کریں آخرت کی تیاری کریں ایک صحابی تھے ان کے سامنے ایک شخص نے چھیک ماری بدت کیسی ہوتی ہے سمجھ لیں چھیک ماری اور اس نے کیا کہا الحمدللہ ہم بھی الحمدلللہ کہتے ہیں ایڈیشن کیا کیا والصلاة والسلام مطلب درود بھی ساتھ میں ایڈ کر دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بھی ایڈ کر دیتا تو صحابی رسول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیٹا اللہ کے بندے اگر میں چاہتا تو میں بھی ایڈ کر دیتا لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دین نہیں سکھایا کہ آپ نے الحمدلللہ ہی کہنا کچھ اور نہیں بڑھانا اور بعد مسئلوں میں تو میں آپ کو بتاؤں ہم سمجھتے ہیں بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہالکہ بعض جگہوں کے اوپر صرف بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے تو یہ باریکیت ہمجھ نہیں پڑھیں گے آپ کہ جتنا اللہ کے رسول نے کہا دیا اتنا لینا اور جتنے سے منع کر دیا یعنی نہیں کیا اتنا نہیں کرنا یہ ہے اصل اب اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص بدات کے اندر بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے ہماری نیکیوں کی بڑی خوبصورت سی بالٹی ہے اس کے اندر کبیرہ گناہ اس کا کچھوکا لگاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سراغ کرتا ہے کہ اس نے جو جمع کیا ہے بس کہیں نہ کہیں سے وہ نکلے توحید بھی پکی ہے سنت بھی پکی ہے بندے کی چلو کوئی ایک آت اپنے اندر جھانک کے دیکھیں وہ ایک آت پنکچر نہیں نکھتا ہمیں اور یہ میں اس کو جو ہے ایک تھمپل سی تعبیر دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کو ہم عادات ایڈکشن عادت کسے کہتے ہیں ایک مطلب ایک ہوتی اچھی عادت اور کچھ عادت ایسی ہوتی ہیں جو بری عادت بن جاتی ہیں ہماری تو ایک تو ہے کہ کبیرہ گناہ کرنا اور دوسرا اس کے اوپر مسر ہونا اس کو اپنی عادت بنا لینا اس کے اوپر اس کا بہت بڑا کام ہے یاد اکھے گا اور یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو انسان ہے یہ کسی نہ کسی عادت کے اندر پڑ جائے بری عادتوں کے اندر پڑ جائے کہیں سگریٹ نوشی ہوگی کہیں شراب نوشی ہوگی کہیں پہ بری محفلے ہو جائیں گی مطلب ایک انسان کچھ نہیں ہے ساری زندگی اس کی سیٹ ہے سود کے معاملات ہیں ساری زندگی صحیح ہے اس کی خلوت خراب ہوئی گیا ساری زندگی صحیح ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ شامل ہے زندگی میں تو وہ جو ایک ایک دو دو پنکچر ہے آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں یہ شیطان لگاتا ہے خاص طور اور یہ ہر انسان کے نفس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے اس پنکچر کے اوپر آپ نے خیال کرنا ہے بس اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالی آپ کی زندگی کو بڑا مضبوط کر دے کہ وہی سب سے بڑا آپ کا چیلنج زندگی کا وہی سب سے بڑی جنگ ہے اور اگر وہاں بھی دیکھتا ہے کہ ادھر سے بھی پاس ہو گیا ہے اب کیا کرتا ہے سغائر چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ علیہ سلم جو محقبات ہے جو گناہوں کو چھوٹا سمجھنا گناہوں کو حقیر سمجھنا ذرا اپنے جیبوں میں ہاتھ لگائیں اور بتائیں یہ موبائل ہیں ہمارے پاس نہیں ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ چیز جس جس کو ہم بہت برا اور بڑا سمجھ تھے ہماری سوچوں کے اندر نہیں تھا اب ہم نے کیا کر دیا اس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا اور آپ دیکھیں نا اب رمضانوں میں وہ برکتیں کہاں ہیں ہمارے اب قرآن سننے میں وہ لذتیں کہاں ہیں اللہ کی بات سننے کے اندر وہ گہرائی کہاں ہیں آپ کو پتہ صحابہ کی میں ایک بات اتخی اخی اتق اللہ اللہ سے ڈھرو یا اگر وہ بیٹھے ہیں کوئی کہے اتق اللہ اللہ سے ڈر جو ان کو فلسفہ سنانے کی ضرورت نہیں تھی بڑے 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 ہم کوئی کانفرنس لگائیں گے مجمع لگائیں گے بڑے بڑے اللہ خطیب اور فلاں آئیں گے پھر آگے کوئی بات سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی بڑنا نہیں آئے گی ان کو یہ ضرورت نہیں تھی ان کا کیا تھا صرف ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ سے ڈھل اور ان کے لئے یہ بات کافی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باری کیا جو تھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باری کیا اس کو بڑا خیال کرتے تھے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو علل اعلان یہ بات کہتا ہوں بھائیوں کبیرہ گناہ کرنے آسان کام نہیں آپ نے ایک گالی دے دی کسی کو ایک انسان نے قتل کر دیا ایک انسان نے جھوٹ بول دیا ایک انسان نے غلط معاملہ کر دیا وہ ایک دفعہ کیا اس نے وہ چوبیس گھنٹے میں سے پندہ منٹ کیا اس کے تیز گھنٹے پندہ منٹ پھر بھی ٹھیک ہے وہ اس کے باقی جو گھنٹے پھر بھی صحیح رہیں گے لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ اب یہ بڑے پنکچر نہیں لگا رہا چھوٹے 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 پنکچر اب آپ اپنے بائیک کا جو ٹائر ہے گاڑی کا جو ٹائر ہے ایک ہے کہ اس کو پھار دیں کفر شر کیا کہ کٹ دیا آپ بیدد کیا آپ نے کٹ دیا اس کو اور صغیرہ گناہ کیا ہیں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر تیس چالیس پنکچر لگا 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 نقصان تو کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے تو اس سے آپ بڑے معاملات کریں اچھا جی ادھر سے بھی ایک انسان بچ جاتا ہے اب یہ اور نیکی اور اچھائی کی طرف جا رہے اچھی محفلیں اچھے معاملات تو پانچوہ درجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹی وی بند کر دیتے ہیں گانے سننا بند کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے فلمیں دیکھنا بند کر دی اور کئی معاملات ہم نے ختم کر دیا کوئی مسئلے کی بات اب تو روزہ ہی نہیں کٹ رہا ہمارا اثر کے بعد کچھ نہیں چلو پتنک اڑالو کچھ نہیں تو کرکٹ کھیل لو تو وہ کیا کرتا ہے آپ کو ایسے معاملوں کے اندر فساتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں مباہ کیا کہتے ہیں مباہ جس میں نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے نہ کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے چلو یار ایک گیم ہی کھیل لیتا ہے ٹائم پاس کرنا تو یہ ٹائم پاس کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو ادھر ادھر کھپانا چھتان کی چال رات نہیں کٹری ذکر اذکار کرلو بیٹھو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا کہ صحابہ کہتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہوتے اللہ کے رسول استغفار کرتے اور ہم اس کو گنتے کہ وہ سوت دفعہ تک اللہ کے رسول استغفار کر رہے ہوتے محفل کے اندر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ کے رسول کہتا کہ میں رو ستر سے دیارہ دفعہ استغفار کرتا ہوں کرتے اللہ کے رسول تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہم نے نیا شروع کی ہے اور یہ ایک نئی بیماری ہم نے امپورٹ کی ہے بور ہونے کی کیا ہونے کی بوریت بڑی ہو گئی ہے یہ اس کی چالیں آپ نے اس کو بڑا فوکس کرنا اور اپنے آپ کو کیا کرنا ایسے کاموں کے اندر لگا دینا جس میں نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ مل لیکن یاد رکھے گا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی عادت پڑھ جائے آپ کو اپنے ٹائم کو صحیح استعمال نہ کرنے کی عادت پڑھ جائے اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ برا ہی ہے اس کے بعد بلکل میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک انسان مبام معاملوں کے اندر بھی نہیں پھسرا تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے ہیں اللہ کے لیے ہیں لیکن وہ افضل عمل نہیں کیا نہیں افضل عمل نہیں اس کے اندر لگا دیتا ایسا کہ میں اس کی چھوٹی فی مثال دیتا ہوں نفس کے ساتھ یہ ہوتا ہے رمضان کے اندر میں دو مثال دے ہوں آپ کو اپنے نفس سے پوچھے ہم نفل عبادت جو ہے فرض عبادت کا جاتا سباب لیکن ہم اسی رمضان کے اندر ہماری پانچ نمازیں دیکھیں فجر دہور اثر مغرب دل کی کیفیت اور تراوی قیام اللیل تحجد اس میں ہماری جو دل کی کیفیت اس کو دیکھیں تو کیا کرتا ہے وہ ایک ہے فرض جس کو چھوڑنے پہ گناہ کرنے پہ اللہ کی رضا اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور نفل سنت جس کو کرنا اللہ کو پسند نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں فرض کے خان اللہ اور مجھے تو ایک شیخ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہیں میں خود نہیں پڑھا تو میں ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں اب وہ جانے اس بات بات بلکل ٹھیک ہے کہتے ہیں زہر اور اثر کے ٹائم پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پسینہ آجائے کیا آجائے پسینہ آجائے یہ زیادہ افضل ہے اس آسو کے جو آپ کو رات میں قیام اللہ کرنے میں مطلب فرض نمازوں میں کچھ ہونی رہا اور نوافل کے اندر ہم لگے ہیں یہ کیا ہے جو بنیادی چیز ہے اس کو ہم کمپرمائز کر رہے ہیں اس پہ فوکس نہیں ہے ہمارا اور جو بنیاد کے بعد کی چیز ہے وہ سر کے اوپر چڑھا دی ہم دیکھ رہے ہیں ہم بات مطلب بند ہے پیچھے سے شیاتین جو ہے ان کو بند کر کے رکھا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اثرات ہماری نفس کے اوپر یہاں تک موجود ہیں چلیں اس کو اور نیچے لے کے آج ایک انسان فرائز بھی اچھے کر رہے ہیں اور اس کے معاملات بھی ٹھیک اللہ کے رسول نے یہ قیام کیا دو شرائط کے ساتھ ایمان اور احتساب اور احتساب کی نیت اور عقیدے کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ٹھیک ہے اب رات کی شان کیا ہے رمضان کے اندر کہ وہ قیام کرے گا اللہ کے سام کھڑا ہوگا اللہ کے آگے نفس کو کھڑا ہونا بھاری ہے اب یہ کہ کہتا ہے کہ میں قیام نہیں کر رہا میں کیا کر لے کہ قرآن کی تلاوت کر لیتا اللہ کے بندے تلاوت کرنا اچھا ہے صحابہ کے بارے میں ابو حریرہ اور ان کی جماعت اور امام مالک کی سارے سالف سالین کے بارے میں آتا کہ وہ تلاوت کا بہت احتمام کرتے تھے لیکن قیام سے اوپر چلی جائے گی تلاوت ہے اور قیام اللہ نفی لبادت فرض سے اوپر چلے جائے گی چالیں بھائی جان چالیں ہے سمجھیں سمجھنا پڑے گا آپ کو تو بہرحال اس طریقے سے وہ اپنے معاملات جو ہے نا کہیں نہ کہیں کہیں بس پنکچر لگنا چاہیے اس نیکی کو یہاں پہ جو چھے درجات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اور اس کے آگے کے جو راستے ہیں وہ نیکی کے راستے ہیں کیا ہے اور نیکیوں کے راستے ہیں کبھی کبھی اس کے اوپر ابن جوزی رحم اللہ نے بھی لکھا ہے نینیانوے دروازے یا نینیانوے راستے کھولتا ہے نیکی کے کتنے راستے نینیانوے اس کا آخر اس کا نتیجہ اینڈ کیا ہوتا ہے گناہ ہو جاتا ہے سمجھنے والی بات ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ یوں اٹیش کر یوں اللہ کے حسول نے کہا تھا بڑی غم میں لے جانے والی بات کی اللہ کے رسول میں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں دور چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تظل تم ہرگز گمرانی ہو کوئی مائی کا لال تمہیں گمرانی کر سکتا اس دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال شیطان کیا ہے یہ تو بسم اللہ پڑھیں مکی جیسے ہو جاتے ہیں ماں تمسک تم بھی جب تک تم اس کو سینے سے چمٹا کے رکھو گے تمسک پکڑ کے بچے ہوتے نا بچے کسی چیز سے ڈر جائیں تو ماباپ کو جائیں کیسے پکڑتے چمٹتے تو ویسے جب تک پکڑ کے رکھو گے کتاب اللہ سنت نبی اللہ کے رسول کا یہ وعدہ اور فتوہ ہے لن تظل تم ہرگز گمرانی نہیں ہو سکتے اور وہ کیا ہے کتاب اللہ سنت نبی اللہ کی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی سنت یہی راہ نجات ہے جو اس کو پر چل گیا فقط فاز وہ ہی انسان کامیاب ہے آگے کا جو میرا سیگمنٹ تھا یا ہے وہ جزیات کا تھا لیکن بہرحال میں نے اس کی جو کلیات ہیں وہ ہمیں اس دنیا کے اندر گمراہ کرتا ہے استغفر اللہ لی ولی سائر المسلمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين